سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے بات کی کہ ایک شخص ہے وہ حرام کماتا ہے اس کے کمائے ہوئے حرام مال میں سے کھانا یا نہیں کھانا اس پر ہم نے بات کی اب ایک اور سوال اس سے پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم حرام شخص کی کمائی میں سے تو نہیں کھا رہے ہیں لیکن ہم جب کھانا کھا رہے ہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہیں آ جا رہے ہیں تو ایسا شخص بھی اس مجلس میں موجود ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی آمدنی حرام کی ہے تو حرام آمدنی والے کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ہم اس کا نہیں کھا رہے ہیں لیکن اس کی صحبت میں تو بیٹھ ہیں تو جناب حرام آمدنی والے کے ساتھ بیٹھ کر کھائے جانے والے کھانے سے متعلق علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی حرام چیز نہ ہو اور کھانا بھی حرام پیسوں کا نہ ہو اور مجلس بھی غیر شرعی نہ ہو تو صرف اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے اور تعلقات رکھنے کی صورت میں حلال کی ترغیب اور حرام سے بچنے کی تلقین کرنے سے وہ حرام سے بچ جائے گا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی البتہ اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کے حرام کمانے کی وجہ سے کھانا ترک کر دوں گا تو یہ میرے تعلق کی وجہ سے حرام کمانے سے بچنے کی کوشش کرے گا اور یہ اس کی ترغیب کا ذریعہ بنے گا کہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا فلا دوست فلا رشتدار فلا عزیز مجھ سے اس لیے نہیں مل رہا کہ میں حرام کماتا ہوں تو کیوں نہ میں حلال کی ضرور آؤ تو پھر ایسے تعلق سے اگر آپ بچیں گے تو پھر بچنے سے اس کی اصلاح ہوگی مقصود اصلاح ہے یہ بات یاد رکھیں کہ ترغیب کے لیے ایسا کرنا جائز ہے کہ یا تو آپ ساتھ بیٹھیں کہ ترغیب کریں اس کو یا دوری اختیار کریں کہ آپ کی محبت اور آپ کی شفقت اور آپ کی تعلق کے وجہ سے وہ گناہوں سے بچ کر پھر نیکی میں آئے کہ مجھے ان کا تعلق نہیں توڑنا ان سے تعلق نہیں توڑنا تو بہرحال الغرض اپنے حالات ماحول اور تعلق کو دیکھتے ہوئے ان دونوں صورتوں میں سے جو مناسب سمجھیں اس کے مطابق عمل کرنے اور یہ جوابات اس زمن میں ہیں کہ جو کھایا جا رہا ہے وہ حلال ہے صرف بات صحبت کی ہو رہی ہے حرام کے متعلق کہ اگر جو مال حرام ہے یا جو کھایا جا رہا ہے وہ حرام ہے تو اس سے متعلق وہ پچھلا درست موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی